موسیقی 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 اچھا اچھا کے لیے ہمارے ساتھ ادھیکشا کمل کی سوچی ہمارے ساتھ ہے تو آئیے ہم سے جانتے ہیں سر مرتو دیار اپریل مہینے میں 43% پہنچ چکی ہے کیا کارن ہے ایکسیدن کے کیسے بہت زیادہ ہوئے ہیں آپ کو معلوم ابھی یہ لوگ چھٹیوں کا سمیں ہیں اور ایکسیدن کے کارن یہ جو آیا ہے ایک چلو مرتو دیارت اسپطال کے مس منیجمنٹ کے کارن نہیں ہوتا ہے اور بہت سارے کارن رہتے ہیں جیسے ہمارے پاس میں تین دپارٹمنٹ جو مکھ ہیں جلے ہوئے مریض آتے ہیں ہمارے پاس 80 سے 85% برن والے اب اس میں critically heal ہو جاتے ہیں بہت سارے پیشنٹ تو اس میں تھوڑا زیادہ رہتا ہے اسی پرکار نیورو سرجری جو دپارٹمنٹ ہے اس کے انترکت ہیڈ انجیوری کے جو پیشنٹ آتے ہیں جس میں بہت سارا بلیڈ چلا جائے رہتا ہے اور ہماری ڈاکٹر لگا تھا اور اس کو منیج کرتے رہتے ہیں پرانتو ایسا مجھے نہیں لگا کہ ہمارا مرتودر بڑھا ہے کر کے کیونکہ نمبر آپ کیشن ہمارے پاس زیادہ ہے تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ مرتودر بڑھا ہے جیسے کہا جاتا ہے بیشے سگیوہ سے ہم نے بات چیت کی ان کا کہنا ہے کہ یہاں جو ہے ٹراما سینٹر نہیں ہونے کا کارن بھی بتا جا رہے ہیں نہیں یہ کوئی کارن نہیں ہے کیونکہ ہم تو جیسے ہمیں تو آج کے تاریک میں آپ کو بتا دوں کہ جو پہلے ہوتا تھا کہ مریض یہاں آتا تھا پھر میکار آجاتا تھا پھر میکار آجاتا وہ میں نے سسٹم بند کر دیا ہے میں نے اپنے ڈاکٹروں کو انسٹرکشن دے دیا ہے کہ جو بھی مریض آتا ہے گھائے لوستہ میں اس کا تتکال پرائیمری منیجمنٹ کیا جائے تک پسچاد اس کا ایم ایل سی کیس کیا جائے تو اس سے ٹراما سینٹر ہم بنائیں گے اس کے لئے الگ سے جگہ چاہیے رہے گی کیونکہ وہ سسٹم ابھی یہ راب نہیں کر پائے یہ تھی ہمارے ساتھ دیکیس ہسپیٹل کے ادھیک شک کمل کی سوڑی جیتا کہنا ہے کہ ان کے پاس نمبر آف پیسنٹ بہت زیادہ ہے اور وہ ہسپیٹل میں آتے ہیں جب تک ان کی شتی کریٹیکل ہو جاتی ہے تو اس طرح موت کے کچھ کارن سامنے آئی ہیں کیا اس کو ڈیکیس پرابندھن دور کر پاتی ہے یہ بڑا سوال ہے کیمرہ میں راہل کے ساتھ ستیارات خود سواراج اکھپیس راہل وہیں سوال سے منتری ٹی اے سیدیو نے اس مدی پر ذمہ دار ادھیکاریوں کو طرف کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بڑھتی مرتدر چنتہ اور جانچ کا بشہ ہے اس معاملے میں جو بھی لاپرواہ ہوگا اس پر کاروائی کی جائے گی سوال سے منتری ٹی اے سیدیو نے ٹرومہ سینٹر نئی ٹیکنلوجی کی ویبستہ کرنے کی بھی بات کہی دیکی اے سوپر اسپیسلیٹی ہسپیٹل میں دین و دین برتیو در میں بڑھوتری ہو رہی ہے اور اس پرابندھن سے جونے تمام ادھیکاریوں کے پاس اس کے کوئی معاکول جواب نہیں ہے اس مدی پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سوال سے منتری ٹی اے سیندیو جی ہے ان سے آئیے جانتے ہیں کیا کچھ کاران ہے اور کیا اس کے لئے بیوستہ کی جائے گی سر یہ جو ڈیکی اے سپیٹل سپر اسپیسلیٹی ہسپیٹل جس میں برتیو جنواری میں 20% ہدا اب وہ بڑھ کر 32% ہو گیا کیا ممنا ہو سکتے ہیں ایک ڈیکی اے سپیٹل سپر اسپیسلیٹی ہسپیٹل ہے اور جو گمبھیر بیماری سے گرست مریج ہے وہ ہی وہاں سمانے روپ سے بھی آئیں گے جن کے جو سبھاوک ہے کہ جیون برتیو کی بھی جس پیشنٹ کی بات رہتی ہے گمبھیر حالات میں وہ آتے ہیں تو مریج ہے ایک زیادہ ہونے کا قارن وہ ہو سکتا ہے تو میرے کو بھی ڈیٹیل میں جانکاری لے کے اس کی تہہ تک جانا پڑے گا کہ آخر ایک یہ 20% سے 32% بتا رہے ہیں تو کیوں کوئی خاص قارن تھا کیا کہ اس بیچ میں کوئی ایکسیڈنٹ زیادہ ہو گئے کوئی گمبھیر پریشتی میں اس پرکار کی ستھی آئی تو یہ بڑھنے والا گراف ہے یہ ابھی کسی قارن سے بڑھا ہے یہ سامانے ستھی میں آ جائے گا کم اس کا پرتیشت کم بھی ہو جائے گا تو میں جرور اس کی جانکاری لوں گا سنکھیا میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ کتنے بڑھتی ہوئے تھے کتنوں کی ڈیٹھ ہوئی قارن کیا تھا کس پرکار کے پیشنٹس آئے کیا کڈنی کے تھے ٹرانسپلانٹ کے تھے ڈائلیسس کے تھے ہارٹ کے تھے ایکسیڈنٹل کیس تھے برین سرجری کے کیس تھے کون سے کیس تھے جو جن کے قارن سے یہ 20-22 پرتیشت سے 30 پرتیشت سے اوپر گیا تو دیکھ کے میں آپ کو بتا پاؤں گا اسے بینا جانکاری کہ بتانا اچھت نہیں ہوگی یہ ہے ہمارے ساتھ سواس منتری ٹیئے سنگ دیو جن کا کہنا ہے کہ مدہ تو گمبیر ہے اگر یہ اٹھا ہے کچھ سمسیہ ہے تو اس کا سمادان نکالا جائے گا اور بجی پی کا کہنا ہے کہ بیٹے پانچ مہینے میں ایک ہزار مریجوں کی موت ہو چکی ہے بھاجپا نے سرکار سے سوال کیا ہے بھاجپا پردیش پروکتہ اور پورویدھائک ہے شریف چند سندرانی کا کہنا ہے کہ شیطری ویدھائک کی حیثیت سے میں نے کئی بار ڈیکی ایس ہسپیٹل کا ہندیر چھڑ کیا تھا موت کے آنکڑے بڑھ رہے ہیں ڈیکی ایس ہسپتال میں مریج جان بچانے کے لیے جا رہے ہیں یا پھر گبانے کے لیے کیونکہ سرکار آپ کی ڈیکی ایس ہسپیٹل کا مطلب یہ ہوتا ہے کی جس مریج کو اتی گمبیر عوستہ میں اس کی سپیشلیٹی کے علاج کی ضرورت ہے جیسے نیفرولوجی بہت اتی گمبیر مریج ہوتے ہیں نیورولوجی یا نیورو سرجری یا برن کے پیشنٹ یا ہارٹ کے پیشنٹ یہ اتی گمبیر عوستہ میں اسپتالوں میں آتے ہیں اور اس کی موٹیلیٹی ریٹ کو بہت زیادہ کنٹرول کرنا سمبھو نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اسپتال نیا ہے وہاں سیٹٹ اپ ابھی پورا بنا نہیں ہے ڈاکٹروں کی نیوکتی ہونی ہے اس کے علاوہ جو سوچارو روم سے سنچالن ہوتا ہے سیٹٹ اپ کا سامنجے سے ہوتا ہے میڈیکل اور پیرامیڈیکل کے بیچ پہ وہ ابھی نہیں ہو پائے کیونکہ آپ جانتے ہوں گے وہاں ڈاکٹروں کی کمی ہے ابھی سپیشلیسٹ اور سپر سپیشلیسٹ ڈاکٹر اور سب سے بہت اپنے بات جو پورے ہسپتال کو چلاتے ہیں جونیر ڈاکٹروں ان کی کمی ہے دوپہر کے بعد وہاں ڈاکٹروں کی کمی ہو جاتی ہے اس کے لئے جروری ہے کہ اس ہسپتال کو میڈیکل کالیج کے ساتھ سننگر کر دیا جائے اس کی باتچیت چل رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ مورٹلیٹی ریٹ کے حساب سے جو ترشری کیا اور سپر سپیشلیٹی ہسپتال کسی بھی راستری آکڑے کے آس پاس ہوگا جیدی کوئی کمی ہوگی تو اس پہ سامنجے سے بٹھا کر اس کو دھول کرنے کی کوشش کی جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ اس بارے میں میڈیکل اسپتال کے پرشاہسک سوچ بھی رہے ہوں گے جی بھی شرما جی جس طرح سے وہاں ڈاکٹروں کی کمی ہے اور باقی سویدھاؤں کی کمی ہے کیا آپ کی سرکار کرے گی یا پھر کانگریز کرے گی جس طرح سے بی جی پی آپ بیٹھی ہے دیکھئے دیکھئے بہت سمیدنسیل ماملہ ہے اور جندگی اور موت کی بات ہے اس میں بہت زیادہ راجنیتک باتیں نہیں ہونے چاہیے کنٹو کانگریز نے جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی تو جتنی بھی موت ہوتی تھی اس میں بہت خوب راجنیتک ہی ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پانچ مہنے پرانی ہو چکی ہے کانگریز کی سرکار اور یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک بھارتیہ نہیں ہوئی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار بننے کے بعد کیا انہوں نے ڈکی ایس اسپطال کے سدریڑی کرن کے لیے کیا ایک قدم بھی آگے چلے ہیں کیا صرف اور صرف انہوں نے جو وہاں پر کام ہوا ہے اس کی جانچ کرنا اور اس کی جو ہے اس کی گلتیاں نکالنا اور اس کی جو ہے اس کی جو ہے بیوستہ کے طرف جان نہیں دینا صرف یہی کام کیا ہے انہوں نے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں یدھی مریض اسپطال میں جا رہے ہیں تو ان کی جندگی کا سوال ہے وہاں پر ایراج کی بیوستہ پہلے کریں اس کے بعد باقی چیزیں ہوتی رہیں میں یہ نہیں بولتا کہ جانچ نہیں ہونی چاہیے یدھی کہیں گلتی ہوئی تو جانچ جرور کریں لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ یدھی پانچ مہنے میں ایک ہزار موت ہوتی ہیں تو اس کے جمعیداری سرکار کو لینی چاہیے لیکن اس کے بعد بچگسک ہونے کے ناتے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ نشطی طرف سے کیونکہ وہ سپر اسپیسٹی سپر اسپیسلیٹی آسپیٹل ہے وہاں پر کرٹیکل کیسے جاتے ہیں تو وہاں پر موٹی لیٹی کی سنکچہ زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر پیسنٹ جو ہے وہاں موت کے گال میں سماج آئے اس کے لئے پوری بیوستہ کرنی پڑے گے اچھے ڈاکٹر سلانے پڑے گے اچھے اسپیسلیٹس لانے پڑے گے ہم نے ایمپرائز سٹیکچر ڈبلپمنٹ کیا تھا اور آپ نے جلسہ ابھی پوچھا کہ ہماری سرکار کرے گی یا کون کرے گی ہم تو آواز اتھاٹے رہیں گے ساپ اس چھتیز گھڑ کی جنتہ کو ایک بہت بڑیہ سپر اسپیسلیٹی ہسپیٹل دینے کی ہم نے شروعات کی اور ہم ہم یدھی ہماری سرکار رہتے ہیں تو نشیت روپ سے ہم اسے بہت اچھے ہسپیٹل کے روپ میں ایک آدھر ہسپیٹل کے روپ میں اسطاپید کرتے اور میں تو بولتا ہوں آپ اس ہسپیٹل میں جائیے اندر جا کے دیکھئے وہاں جو سوبیدھائیں ہیں ایمپرائز سٹیکچر کے حساب سے واقعی نشیت روپ سے میں بتا جا رہا ہوں کوئی پرائیویٹ ہسپیٹال میں اس طرح کے ایمپرائز سٹیکچر نہیں ہوں گے ٹھیک ہے دکٹر راکش گفتہ چی جس طرح سے بتایا آپ نے کہ وہاں پر بدلاؤ بہت ہونے ہیں بہت بھرتی ہونی ہیں اور ساتھ ساتھ کسی ایسے میڈیکل کالیج کا سنلگن کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا آپ بتایا تو کچھ رہے ہیں آپ کی سرکار کو چار سے پانچ مہینے ہو گئے ہیں آخر کپ کریں گے آپ کہ پانچ سال بعد آپ کی جب سرکار پانچ سال اور سہی ہے آپ کو یا جس طرح سے آپ نے بتا ہے کریٹیکل مریج آتے ہیں کہ یہ کریٹیکل مریج آج سب چار مہینے پہلے نہیں آتے تھے دیکھیں پورا آکڑا جو ہے دو اکٹوبر سے اسپطال شروع ہوا ہے تاپ سے اب تک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دو اکٹوبر سے سترہ دسمبر تک جب ہماری سرکار آئی ہے کوئی مریتیوزر میں بدلاو ہوا ہوگا یہ کہنا بہت بیمانی ہے میں ان چیزوں پر نہیں جانا چاہتا لیکن اسپطال کے پوری طرح شروع ہونے کے بات یہ بات محسوس کی گئی ہے جو جونئر ڈاکٹر کا سیٹ اپ منجور کرائے گیا ہے وہ پریابت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ڈاکٹر پرائیویٹ پیکٹیس کر رہے ہیں انہوں بھی انکوش لگانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ دو بجے کے بعد اسپطال ڈاکٹر بھی ہن نہ ہو جائے تیسے سب سے مہتتپون بات یہ ہے کہ وہاں کچھ ایسے سنسادھنوں کی ضرورت ہے جو کرٹیکل کے لئے بہت مہتتپون ہیں اور وہاں پر کچھ سپیشلس کی کمی محسوس کی جاری ہے گھپتا جی آپ کو سب کچھ پتا وہاں کمی کیا ہے آپ نے ایک ایک کمی بتا رہے ہیں آپ کی وہاں کیا کیا کمی اس کے باب جود بھی اگر وہاں پر عمل نہیں کیا جارہا تو کیا مطلب ہے سرگار کا دیکھئے ایگریکٹیو کانسل کی میٹنگ ہوئی ہے پچھلے مہینے اس سمبند میں نرنے لیے گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو جونئر ڈاکٹرز کی کمی ہے یا پھر سامنجے سی کمی ہے پیرا میڈیکل سٹاف کے ساتھ وہ شکرہ تی شکرہ دور کر لی جائے گی جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس میں ڈیٹھ ریویو کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے تو ایک بڑے اسپطال کے پرشاہسن میں ضرورت ہوتی ہے لیکن چونکہ وہ میڈیکل کالج سے جڑا ہوا نہیں ہے تو اس میں ریویو کی ضرورت ایک میڈیکل کالج پرشاہسن کے ساتھ ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ تورنت فوری چور پر میڈیکل کالج کے ساتھ اس اسپطال کو جوڑا جانا چاہیے اور ابھی وہاں پر میڈیکل کالج کا انسپیکشن بھی ہوا ہے سپر اسپیشلیٹی کے لیے جیسے ہی سیٹے منجوری ہو جاتی ہیں تو مجھے لگتا ہے جونیر ڈاکٹرز کی سنکھیاں بڑھ جائے گی اور ہمیں جو اسپطال چلانے کی ریڈ ہوتے ہیں جونیر ڈاکٹرز وہ ملنے لگیں گے چلیے رنجید جی جس طرح سے دونوں ہی لوگوں کی آپ نے بات سنی لیکن یہاں پر مریض پس رہا ہے لوگ وہاں جان بچانے کے لیے جاتے ہیں لیکن وہاں گبا رہے ہیں اور ایک جو وشواس ہوتا ہے کسی اسپطال کے پر ظاہر ہے کہ وہ اس اسپطال ایک بڑا اسپطال ہے تو کرٹیکل مریض بھی جائیں گے وہاں پر کیونکہ انہیں امید ہوتی ہے کہ اس اسپطال میں ان کی جان بچ جائے گی لیکن یہاں پر جس طرح سے جو آکڑے آ رہے ہیں یہ آنکڑے لوگوں کے پاس بھی پہنچ رہے ہیں تو کتنا وشواس رہ جائے گے اس دیکی اسپطال کے پراتی سواس سگدھاؤں کے پراتی بھی سرکار جب سرکار کہہ رہے ہیں اس کے لیے اس کے لیے پوری طرح جیمعہ دار میں پورو عدیچک پورو عدیچک کو مانتا ہوں میں جب آپ چھتیز گھڑ ایسا آدیوازی چھتر راج ہے اس میں سپر سپیسلسٹ آپ نے ہسپٹل بنایا بنانے کے بااد بھی پورنات اس کو ابھی تک کمپلیٹ نہیں کر پائے تو اس کی اتنی جلدی کیا تھی کہ بنانے کی ہم مریض کا علاق کر دے پورنات اس میں بیوستہ جب نہیں تھی تو اس کو ادھگارڈن کرنے کی کوئی آواز سکتا ہی نہیں تھی جب ابھی تک آپ کو نہ سٹیز کے نہ اور نہ امرے کی وہاں بیوستہ ہوئی ہے تو اس کے لیے جیمعہ دار تمہا پورو عدیچک کو جیمعہ دار مانتا ہوں اور اس کی موت کے کارن وہ تو پورو عدیچک ہو چکے ہیں ابھی ورطمان کی بات کریں ورطمان میں کیا ہو سکتا ہے ورطمان میں جو کمیاں اور پورو عدیسک بھی نہیں ہے وہاں پر تو اگر دیکھا جانے عدیچک کیا کر رہے ہیں ونائی سرکار رہی ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس کی ایک بہت بہت بادہ تھا کہ سواس کو لکھا ابھی سرکار کو پراثمک تاکی طور پر جو نیرو سرجری کی دپارمنٹ وہاں سب سے زیادہ موت ہونے کار ہیں نیورو سرجری کے ڈپارمنٹ ہے اور اس میں جو سویدہ ہونی چاہیے سرکار کو ابھی پراتمیکتہ کے طور پر ایم آر آئی سیڈی سکین مسین کی وہاں بیبستیت کرنی چاہیے اور ڈاکٹروں کی جو کمی ہے اس کی پوری طرح بھرپائی کرنی چاہیے سب چیز مددہ رازنیتی مددہ الگ کنارے کر کے اس چیز کو پہلے پراتمیکتہ کے طور پر ان کو کام کرنا چاہیے کہ یہاں پہ جو نیورو سرجری جو درگٹنا ہے جو کیس آتے ہیں اس کو پہلے پراتمیکتہ طور پر کام کرنا چاہیے اگر سر ہو کے رازنیتی کرن نہ ہو کمچن نہ بی جے پی نہ کانگریس یہ نہ ہونا کسی ایک پریوار کی ایک سردے سے کی موت ہوتی ہے تو پریوار کتنی درگٹنا سے گزرتا ہے وہ پریوار والے ہی سمجھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھے جیس دھر میں درگٹنا ہوتی ہے وہ ہی سمجھ سکتا ہے بلکل صحیح کہ آپ نے جس طریقے سے آپ دیکھا جائے کہ موت کا آنکھڑا سب کے سامنے آئی چکا ہے کہ موت کی در بڑھ گئی ہے وہاں پر جی بھی جی جس طرح سے اب آپ بپکش میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اس کو لے سے اب تک کیا کچھ کیا ہے جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ راجنیتی نہیں ہونی چاہیے راجنیتی آپ بھی کر رہے ہیں لیکن آپ نے اس کے لیے ابھی تک جب سے آنکھڑے سامنے آئے ہیں آپ کی بپکش میں بیٹھی میں نے پہلے ہی بھی ایسے کہا کہ یہ کریٹیکل کیسے ہوتا ہے موت کی سنکھیا موتریٹی ریڈ زیادہ ہوتا ہے لیکن جیسا کہ ابھی راجنیت جی نے بولا کہ یہ سرکار پانچ مہنے سے ہے اور یہ ریننگ پوزیسن میں ہے ہسپٹل تو وہاں جو سویدھائیں ہیں ان کو بڑھانا چاہیے اور یہ جو برطمان میں ساسا نے اس کی جمعے داری ہے اس میں ایم آر آئی مسین لگوانا چاہیے نیرو لوجسٹ کی بھرتی کرنی چاہیے نیرو سرجن کی بھرتی کرنی چاہیے اور جو بھی سپر اسپیشنیٹی ڈیپارٹمنٹ ہے ان کے بیسے سگیوں کی ببستہ کرنی چاہیے اور کیسے مرتیو در کم ہو سکے اس کی کوسس کرنی چاہیے اور میں اس ماملے میں بہت زیادہ راجنیتی کرنے کی جورت بھی نہیں ہے اور کیونکہ کسی کی موت سے راجنیتی کرتا ہے تو اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے کانگریز جو کری کری لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کسی کی موت پر راجنیتی نہیں کرے گی چلی موت پر راجنیتی نہیں کرے گی لیکن جو بیان بازی وہ آئی ہے وہ آپی کی پارٹی سے آئی ہے لیکن دس طریقے سے دیکھا جائے راکش کپتا جی کہ اب اس کے بعد جس کے آنکڑے سب کے سامنے آئے ہیں آپ کو بپکش بھی کھیتا ہے لگاتار بی جی پی کی طرف سے بھی بارک کیے جا رہے ہیں تیر چھوڑی جا رہے ہیں بھنگو کے اس کے بعد کیا کچھ کیا جائے گا کیونکہ آپ کو بہت اچھے سے پولا بیپرنٹ آپ کے دماغ میں ہے کہ ہاں کیا کچھ کمیاں ہے اور کیا کیا صدھار ہونے چاہیے مانا کہ ادھورہ ہسپیٹل آپ کو ملا لیکن آپ کا فرض بنتا ہے کہ اب اس کو پورا کریں جس طرح سے مرتیدر سامنے آ رہی ہے چاہے وہ اگنی کانڈی ایسا پہلے جو مدے تھے آپ نے خوب اچھے سے ان کو بھنایا ان کا فائدہ بھی اٹھایا اور چناؤ میں بھی وہ مدے سامنے آئے اور جس طرح سے ایک مدہ تھا آپ کا چناؤ میں جیتنے کا پارٹی کا وہ سواس سبیدہ مین تھا اور ٹین سیفدیو جی ایک ایسے نیتا بھی کہے جاتے ہیں جو واقعی بہت سنجیتا ہیں ہر چیز کو لے کر ان کے دپارٹمنٹ کا یہ پورا معاملہ ہے حالانکہ ان کے پاس یہ جانکاری پہنچی تو انہوں نے کہا ابھی کہ اس پر ترنٹ ہی پورے معاملے کی جانچ کی جائے گی اور اس سے خلبلی بھی ہے دپارٹمنٹ پہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اسپتال کی فنکشنگ ہونے کے بعد بہت ساری کمیاں سامنے آتی ہیں اور اسپتال چونکہ اپنی فل کپیسٹی میں چل رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اسپتال کی فلی فنکشنگ ہونے کے بعد ینتروں میں کس پرکار کی کمی ہے پیرامیڈیکل سٹارٹ میں کیا کمی ہے ڈاکٹروں میں کیا کمی ہے وہ ساری چیزیں آپ سامنے آنے لگیں اس کو مجھے نہیں لگتا کہ ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ سمجھ لگنا چاہیے چونکہ اسپتال میں بہت ساری کمیاں ہونے کے باوجود مجھے ایسا لگتا ہے اچار سہیتہ لگنے کے جس پہلے اس کو چالو کیا گیا ہے ڈاکٹروں کی کمی اس سو میں بھی تھی لیکن چھتیز میں ڈاکٹروں کی کمی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس پہلے کی کمی ہے تو کچھ ہاتھ تک جو جونئر ڈاکٹر سائیں گے وہ ویوستہ کو سچارو رون سے سبھال لیں گے یہاں پر سپر اسپیشلیٹی ٹرینڈ پیرا میٹی کل ستاف کی بھی کمی ہے لیکن جس طریقے سے اسپتال کی ویوستہ کو سبھالا گیا ہے مجھے لگتا ہے پرشنسلی ہے لیکن ایک بات میں پورے دعوے کے ساتھ کہ اسپتال جب پورے فرمکشنی ہوگا ڈاکٹروں کی کمی پوری کر لی جائے گی تو اس کا موٹیلیٹی ریٹ یا مریتی در راشتری اس طرح کے تیسی بھی اچھے سنسطان کے برابر ہوگا اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ اوسط تاکڑے سے نیچے رہے تاکہ مریجوں کو جو سوچارو یوستہ ملنی چاہیے وہ ہم چھتریگر راج کے ایک اچھے سپیشلیٹی اسپتال کے سمان اس کو دے سکے جی پی جو آپ کو کچھ ذکر کر رہے تھے کمیوں کی لیشت پتہ نہیں بنی کانگریس کتنی سمویدنسیل ہے سرکار کتنی سمویدنسیل ہے یہ پتہ لگتا ہے جب پانچ مہنے ہو گئے تو یہ جاچ کرنا پورانے گھوٹالے نکالنا یہ سب بند کر کے سمویدنسیل ہو کے جو مریتیو ہو رہی ہے اس کے بارے میں دھیان دے سرکار سرکار جاچ کرنے کے لیے نہیں بنی ہے ان کو اچھی سویدائیں دینے کے لیے جنتا نے چھنا ہے آپ کو اسیر آج کے آج کے سمائے میں پورے چھتیز گھڑ کی سواست کی بیوستہ پوری چرم چرم رائی ہوئی ہے نہ اسمارٹ کار چل رہا ہے اسمارٹ کار سے نہیں علاج ہو رہا ہے اسمارٹ کار سے علاج نہیں ہو رہا ہے ابھی تک یہ بولتا ہے کہ انیورسل سواست اسکم نکالیں گے ابھی تک اس کی کوئی بنیادی روپ ریکھا نہیں بنی ہوئی ہے ہمیں جواب چاہیے آپ کی سرکار پانچ مہنے ہو چکی ہے اور کتنہ سمائے لیں گے شرمہ جی ڈیکی ایس گھٹھالے والی جانچ بند کر دی جائے بلکل میں جانچ کرنے نہیں بولا میں جانچ کرنے کے لئے سرکار نے نہیں بنائی ہے ادھی کوئی جلتی ہے تو جانچ ہونی چاہیے 100% ہونی چاہیے جانچ اور جو جانچ میں دوسی ہے اس کو سجا بھی ہونی چاہیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جس طرح سے اس مدیو کو جس طریقے سے اٹھا رہے ہیں کہ جانچ میں پورے سرکار جوٹی ہوئی ہے جتنا پریشرا یا بارڈوں کھو کر رہے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جانچ بند کر دینی چاہیے جی 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 پرات مکتہ ہوئی ہے میرے کہنے کے مطلب پرات مکتہ مریج کے لئے ہونا چاہیے اسپتال میں ببستہ کے لئے ہونا چاہیے نہ کی جانچ کے لئے نہیں تو آج جس طرح سے اگر یہ مریجوں کی جو سنکھیا بڑھ رہی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں پرانی سرکار کا بھی ہاں تھا دگر بتایا ابھی جس سے گرانج جی نے بولا کہ ادھگاٹن کیوں کر دیا گیا جب پورا سپتال نہیں بنا اتنی جلدبازی کیا تھی یادی چالو ہے تو نشتی طرف سے یادی چالو کر دیا گیا اب ادھگاٹن نہیں ہے دوکٹر نہیں ہے آپ نے ادھگاٹن کر دیا جی 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 میں تو یہ یادی سرکار ادھگاٹن ہو گیا سرکار بند کر دے سرکار بول دے کی نہیں ہم جو ہے چھ میند تو آج بار بات تو آپ نے آپ نے بابای کرنے کیلئے بنوائے تھے گیا آپ نے مریضوں کیلئی بھی آپ نہیں بنایا تھا کہ مریضوں نے آئے ہماری سرکار رہتی بلکل نہیں ہماری سرکار رہتی تو ہم نے امپرائیس چکچر بھی ڈبلپ کے اپنے کیا ہے اور ہم جو یہ سوویدائیں بھی دیتے جی گفتا جی کچھ کہنا چاہتے یہ سوویدائیں بھی دیتے ہم دکٹروں کی بھرتی بھی کرتے انہوں نے پانچ میں نے جایا کیا ہے گفتا جی بولیے آپ کچھ بولا چاہ رہے ہیں دیکھیں میں پوری جمعیداری کے ساتھ آپ کے مادیم سے یہ آشواسن دینا چاہتا ہوں کہ بہت نکٹ بھوشتی میں آپ کو اسپطاق سوچارو روپ سے نہ پیول سنچالیت ہوتے دیکھے گا بلکہ جنتا کی اپیکشاہوں پر کھرا اترے گا میں اس بات پر وشواس کرتا ہوں کہ بیٹی تاہی بیسار دے آگے کے سوڈھیلے لیکن اترے ہی وشواس اور اچھا شکتی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے جنتا کی وشواس کے ساتھ کھلوال کیا ایسے گھپلے باجوں کو بھی جیل کے سکتوں کے پیچھے بیجنے کے لیے بستا جی آپ نے بھی جلتی آگ نے آپ نے بھی روٹی سکھلی جلتی آگ نے آپ نے بھی روٹی سکھلی آپ سے ہی امید نہیں تھی کہ آپ آئے یہاں پر میں نے اگر شرمہ جنی یہ بات اٹھائی تھی تو میں نے انہیں جواب دیا تیسے لگے ہاں تو آپ نے بھی میں بہت جمعیداری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکے اسپطال اپنی جنتا کی آشاؤں پر کھڑا اترے گا لیکن اس بات کو میں سیرے سے نکار دیتا ہوں گپتہ جی کب سوال ہی اورتا ہے کب جب یہ امرتدر ہے اسی پہنچ جائے گی تب آپ کس کے امرتدر بڑھنے کے انتظار کر رہے ہیں کس چیز کے انتظار کر رہے ہیں کس چیز کے انتظار کر رہے ہیں آپ جائے گی میں اس کا ذکر کر رہا ہوں تب کریں گا اس پرکار کی بات نہ یہ آنہونی ہے بلکل بلکل یہ ہی ایک بڑا سوال ہوتا ہے کس چیز کے انتظار ہو رہا ہے چار سے پانچ مہینہ ہو گئے آپ نے بھی تک لسٹ تک نہیں بنائی کیا کمیاں ہیں اس میں دیکھے لسٹ کی کمیاں میں آپ کو گنا چکا ہوں اتنی صاحب گوئی سے جمعیدار آدمی ہونے کے ناتے میں نے آپ کو بتائی کی یہ یہ کمیاں اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک پرشاہشن کی جو نیم ہوتے ہیں اسی صاحب سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہی جوڑا جا رہا ہے جونیر ڈاپٹر سا جائیں گے لیکن سپر سپیشلیٹی سپیشلیٹ کی کمی دور کرنا ایک تیڑھی کھیل ہے اس کو خوجا جا جا رہا ہے اور نیکٹ بھوشی میں جیسے ہی چھتریگر میں کام کرنے والے چھک سپر سپیشلیٹ ملیں گے بلکل بلکل امید بھی ہے ہی کی جا سکتی آپ کو گفتا جی بات ہوئی تھی انہوں نے حامی بری تھی لیکن این وقت پر انہوں نے چھتریگر آنے سے انکار کر دیا لیکن نہیں آیا کوئی بات نہیں کھوٹ جاری ہے اور میں آپ کو اشواد دلاتا ہوں کہ پورا اچھا شکتی سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا امیدیں کی جلدی ہو جائے گا کیونکہ آپ کو بھی جنتہ کو جواب دینا ہے رنجیت جی سوکر سمائے بلکل کم ہے جس طرح سے آپ نے دونوں لوگوں کی بات سنی گفتا جی کی بھی سنی شرما جی بھی سنی جس طرح سے اب اگر بات کی جائے لوگوں کی بھلائی کے لیے لوگ یہاں کسی امید سے آتے ہیں کہ یہاں پر شاید جب مریض کی حرمت بہت گمبیر ہوتی ہے پر انہیں ایک امید کی قرار دکھائی دی کئی ایس شاید وہاں جائیں گے تو یہ بچ جائے گا اور وہاں جا کر تو یہ لگتا ہے کہ یہ آپ بلکل بچنے کے آثار نہیں جائے تو جس طریقے سے یہاں پر نئی سرکار آئی ہے امید بھی لوگوں کو ہے جس طریقے سے بحوپت سے جتایا ایک پرچونڈ اچھی ایک تیاہی ووٹ ملے اسے امید یہ جتائی جا سکتی ہے جنتہوں سے امید کر سکتی ہے سواس سیبہوں نے بہتر ملے میں امید کرتا ہوں آنے والے نئی سرکار جمعیداری کے ساتھ اس کو ڈکیس ہسپیل سپر سپیشلیسٹ ہسپیل کو نئے طریقے سے جو کمیاں ہیں وہ جلد پونڈ کرے گی دو باگی یہ ہے کہ 36 گھڑ میں جب بھی کوئی لوگ سبھا چناؤتا ہے تو پھر بیدان سبھا چناؤ کے بعد لوگ سبھا چناؤ ابھی دو مہنے آچار سہیتہ لگنے کاران دو مہنے پھر کوئی کام نہیں کر پائے پھر دو مہنے پھر نگر نگم چناؤ پھر آچار سہیتہ لگ جائے گی اب آنے والے چناؤ تو یہ چیز کو اپنے کو دھیان دکھنا پڑتا ہے کہ آچار سہیتہ لگنے والی اس کے پہلے کوئی کام کر لے تو نئی